موسیقی 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 قوم اسلامتی کے مشیر کے اس بیان کے بعد یہ نظر آ رہے کچھ لوگوں کو کہ پاکستان منتوں پر نظر آ گیا دوسری جانب موید یوسف نے بھی یہ واضح کیا کہ اگر جو بائیڈن فون نہیں کرتے تو نہ کریں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فون کر کے ہم ان پر احسان کریں ہم پاکستان پر احسان کریں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ان کی سوچ ہے اس لگت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اور ہم ان کو ہرگز اپنے فوجی اڈے نہیں دیں گے اگر یہ ہمارے بغیر جاتے ہیں تو تالبان ان کا جو حال کریں گے وہ دنیا دیکھے گی اور تالبان کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کا بھی یہ کہنا ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جرت کرتا ہے امریکہ پاکستان میں آتا ہے تو تالبان ہیں ہم ان کے جو لاشیں ہیں فوجیوں کے جو لاشیں ہیں وہ ان کو تابوت میں واپس بھیجیں گے بہرحال اب موید یوسف کا بیان کو کچھ صافی موڑ کر توڑ کر پیش کر رہے ہیں اور ایک واویلہ سا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ امران خان کو اب منتیں کرنا پڑ گئی ہیں ایک فون کال کے لئے امران خان کو اب منتیں کرنے پڑ گئی ہیں لیکن ناظرین دوسری طرف اگر آپ اگر یاد ہو کہ امران خان نے ایک نیجی ٹی وی چینل پر جو کہ امریکہ کہی تھا وہاں پر انٹرویو دیتے ہیں اور صحابی سوال کرتا ہے کہ کیا آپ تیار ہیں امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے کے لئے تو امران خان نے ایک لفظ کہا تھا امران خان نے فوری کہا تھا کہ ایپسولیوٹلی نوٹ اس الفاظ کے بعد اسٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے کہ یہ پاکستان نے کیا کر دیا ہم نے پاکستان کو امداد دیا پاکستان ہم سے امداد لیتا ہے اور آج ہی ہمیں منع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ہرگز یعنی کہ ایپسولیوٹلی نوٹ ہم پاکستان کو اپنے اڈے نہیں دیں گے کال تک پاکستان تو ہمارا بچہ تھا ہمارے اکمات ماندہ تھا اور آج جو امران خان ہے انہوں نے اسٹرہاں کی سٹیٹمنٹ دے دی اس بیان کے بعد امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ پاکستان نے کیا کہہ دیا یہ تو ہم سے امداد لیتے تھے آج ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے آج ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے تو انہوں نے ایپسولیوٹلی نوٹ کہہ دیا ہے لیکن اب موید یوسف نے جو کہا ہے موید یوسف نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی آس پر نہیں بیٹھے امریکہ اپنے کان سے نکال لے اپنے ذہن سے یہ بات نکال لے کہ ہم اس کی آس پر ہر جس نہیں بیٹھے ہمارے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں چب انہوں نے ذکر کیا ہمارے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں لیکن انہوں نے واضح نہیں کہا آپشنز سے مراد ان کے پاس ترکی بھی ہے ان کے پاس چائنہ بھی ہے ان کے پاس خوص بھی تیار بیٹھا ہے پاکستان کی مدد کے لیے تو ان کے ساتھ اور بھی ممالک ہے لیکن واضح طور پر موید یوسف نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس کون کون سے اپشنز موجود ہیں لیکن یہ ضرور بتایا ان کا دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے امریکہ کو اس کو مخاطب کرتے ہو کہا کہ ہم آپ کی آس پہ نہیں بیٹھے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے ہم آپ کی آس پہ ہرگز نہیں بیٹھے ہمارے پاس اور بھی اپشنز موجود ہیں اب پوری دنیا میں یہ پیغام چلا گیا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے پاکستان امریکہ امریکہ اس کے اب یہ صورتحال جو بدل چکی ہے لیکن کہ اب دنیا میں ایک پیغام چلا گیا کہ پاکستان سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے جو مشیر قومی اسلامتی کے مشیر کے بیان کے بعد پاکستان اتنا سٹرونگ ہو گئے کہ جو اس کے سابق حکمران تھے وہ تو ان کے منتے ترلے کرتے تھے وہ اس طرح کی بیان نہیں دیتے کہ ان امران خان نے اپنے پاکستان کی ڈیموکریسی کو اتنا امپروف کر لیا اتنا سٹرونگ کر لیا کہ اب وہ جو بائیڈن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے فون نہیں کرتے تو نہ کریں میرا کچھ نہیں جانا ہے اس میں اگر آپ ہمیں فون نہیں کرتے تو نہ کریں یہ احسان ہم پہ نہ جیتا ہے اب یہ تمام در صورتحال کو جو کہ توڑ موڑ کر کچھ صحافیوں کو یہ بات زہر بھی لگی بری بھی لگی اور اس طرح جو سوشل میڈیا پہ باتیں بنائی جا رہے تھی مائنسٹ چینج کیا گا تھا کہ امران خان منتے کر رہے ہیں کیا امران خان واقعی منتے کر رہے ہیں کیا امران خان ایک فون کے لئے ترسک ہیں اس حوالے سے آپ پیار آئے رکھیں آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ معاملہ کس حد تک زیادہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ہمارا چینل دھرتی نیوز کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں تب تک اپنی میزبان سید زہر بخاری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ